بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں پورو ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نوروڈیا چینل آج کل جو کیس چل رہا ہے مبارک ثانی اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامات اور رحمان دنیال صاحب جو کہ سنی تحریک کے راورپنڈی کے صدر ہیں ان سے گفتگو کریں گے کہ اس کیس میں کیا ایسی چیزیں ہیں یا کیا ایسی چھوپی ہوئی چیزیں ہیں جو عام عوام کو سمجھ نہیں آرہی تو اس پہ جو عدالت تھی یا جو سپریم کورٹ نے فیصلے دیئے اس میں جو ہمارے قادیانی ہیں جن کے خلاف یہ کیس چل رہا ہے کہ ان کو کس طرح فائدہ بنچایا جا رہا ہے اسلام علیکم سبی جی والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو کیس ہے بیسیکلی یہ ہے کیا ہے اور جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیئے اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے وجہ سے قادیانیوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا ان کو بنچایا جا رہا ہے جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں نور میڈیا چینل اور بالحصوص آپ کی جتنی بھی ٹیم ہے سبی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ہر جگہ علماء کو اور مذہبی ایشیوز کو کور کرنے میں اپنا ایک اچھا کردار ادا کیا ہے اسی طرح آج جو آپ کے ہاں بلکہ پورے ملک کے اندر ایک قادیانیوں کے خلاف ایک مومنٹ ہے اور قادیانیوں کے حق میں ایک فیصلہ کیا گیا ہے بیسیکلی میں خورم بھائی آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ لوگوں کو سمجھنے میں بڑی دکت محسوس ہو رہی ہے سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ کیس تھا بیل کا یعنی زمانت کا مبارک ثانی پہ جو ہے اس سے پہلے ہائی کوٹ میں لور کوٹ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ ویٹنس اس نے جو جرم کیا تھا اس کو مجرم ٹھہرات بھی دیا گیا تھا وہ ایک بیل لے کے سپرنگ کوٹ میں آیا تھا اب سپرنگ کوٹ کا کام ٹرائل کوٹ نہیں ہے کہ وہ دیکھیں تفتیش کریں کہ اس میں کیا حقائق تھے ٹھیک تھے یا نہیں تھے اگر اس کی بیل بنتی ہے تو اس کو بیل دے دی جاتی ہے یعنی اسے رہا کر دیا جاتا ہے اور اگر پچھلے فیصلوں کو پچھلے کوٹ کے فیصلوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ایمپلیمٹیشن کی طرف ہی اسی طرح رکھا جاتا ہے لیکن بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک شخص اپنی زمانت کے کیس میں آتا ہے اور سپرنگ کوٹ ساری چیزیں مانگتا ہے کہ بیسیکلی جو تفتیش ہوئی ہے وہ ناقص تھی یہ کیس کیسا تھا یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے لائی جائیں اور قادیانیوں کے خلاف جو یہ بات کی جاری ہے کہ وہ اٹرٹائزمنٹ میں تشہیر میں اور اپنی عبادت گوہ میں جو عبادت کرتے ہیں جیسے بھی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں سب سے بنیادی طور پر سپرنگ کوٹ نے خود ہی اپنے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے آئین اور قانون کی خلاف ورزی اس لیے کی ہے کہ یہ چیز بنتی نہیں تھی جس پر انہوں نے بیعث شروع کی ہے پھر ایک فیصلہ کر دیا گیا ہے نظر سانی میں پاکستان کے جید علماء اکرام یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ بریلوی مقدبہ فکر سے ہیں وہ دیوبند سے ہیں یا دیگر مقاتب فکر کے جتنے بھی جید علماء اکرام ہیں ان کی آرام مانگی گئی آرام مانگنے سے مراد یہ تھا یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ علماء کی آرام مانگنے کے بعد جو علماء اکرام اپنی رائے پیش کریں گے قرآن اور حدیث کے مطابق اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا اب میں چونکہ یہ ایک بڑی لمبی تفسیر ہے لیکن میں مختصران آپ کو یہ بتاتا چلوں جب علماء اکرام نے چند چیزوں کی نشاندہی کی ہے اور سپرنگ کورٹ کے فیصلے کے اندر بالخصوص آپ اوپر لکھ رہے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر جو جو ان پر پابنیاں تھیں وہ ساری برقرار رہیں گی لیکن پھر ایک درمیان میں چند لائن کا ایک فگر آپ بنا دیتے ہیں کہ ان کو پرنٹ کرنے کی اپنی جتنی بھی کتب ہیں بالخصوص وہ تفسیر جس کے اوپر پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق پابندی ہے میں اس کی ایک زمنہ یہ مثال دے دیتا ہوں کہ ہماری کوئی کتاب ایسی جس نے باقی سارے مقاتب فکر کو کافر کرا دے دیا ہے یا صحابہ اکرام کی توہین ہے اس میں یا دیگر انبیاء کی توہین ہے وہ بین ہو جاتی ہے پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق بین سے مراد یہ ہے کہ وہ اب اس کا تشہیر نہیں ہو سکتی اٹروٹائزمنٹ نہیں ہو سکتی وہ چھپ نہیں سکتی لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوا ہے یہاں پہ قادیانیوں کو ایک ریلیف جو سب سے ڈینجرس ریلیف دی گئی ہے کہ جو تحریف شدہ ان کی تفسیر ہے اس کو وہ چھاپ کے لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جبکہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اس پر پابندی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ میرا یہ گھر ہے اس گھر میں میمان آتے ہیں دیگر لوگ آتے ہیں اب ہر شخص کو پتا ہے کہ یہ فلام مولانا کا گھر ہے اور یہاں جب کچھ لوگ مذہبی لوگ آتے ہیں تو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کس مسلک سے ہے یہ کس مذہب سے ہے یا کسی ایسی بستی میں کوئی انسان رہ رہا ہے کہ مسلمان بھی ہیں یہودی بھی ہیں نصرانی بھی ہیں دیگر بھی ہیں تو مسلمان کا گھر سب کو پتا ہے کہ یہاں مسلمان آتے ہیں یہاں مسلمان لوگوں کو دعوت پیش کی جاتی ہے اسلام کی دعوت پیش کی جاتی ہے قادیانیوں کے ہاں یہ پابندی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بھی کسی کو دعوت نہیں دے سکتے باہر سے لوگوں کو نہیں لا سکتے اس حیصلے کے اندر یہ بھی ان کو ریلیف دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اگر کسی کو باہر روڈ پہ نہیں اپنے گھر میں کسی کو لاکر انفرادی طور پر اگر اپنے اس مذہب کی دعوت پیش کرتے ہیں تو وہ پیش کر سکتے ہیں ان پہ کوئی روک تھام نہیں ہے یہ دوسری بات تیسری بات قادیانیوں پہ یہ پابندی ہے کہ وہ کسی بھی سکول ہے کالج ہے یونیورسٹری ہے اب ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ وہ جوب نہیں کر سکتے بڑے بڑے عدو پہ ہیں قادیانی پروفیسر ہیں یونیورسٹریوں کے اندر لیکچر دیتے ہیں ہمارا یہ بالکل مطالبہ نہیں ہے کہ وہ جوب نہیں کر سکتے وہ کاروبار نہیں کر سکتے نوکری نہیں کر سکتے لیکن پاکستان کے قانون اور آئین میں یہ فیصلہ ہے کانونی فیصلہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پروفیسر ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے تو وہ اپنے اس شعبے کے ساتھ منسلک رہے گا یہ نہیں کہ اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرے گا اپنے مذہب کی دعوت پیش کرے گا جو تیسری انتہائی ڈینجرس بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کالیج یونیورسٹری میں یا کسی ہوتل کے اندر یا کوئی ہال بک کروا کے وہاں پہ اگر یہ بند کمرے کے اندر لوگوں کو جمع کر کے اپنے مذہب کی تشہیر کرنا چاہتے ہیں دعوت دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی اس میں ان کو رہیک دی گئی ہے یہ تین ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو پاکستان کے قانون اور آئین کے خلاف ہیں جو کادیانیوں کو سپرنگ کورٹ کے اس فیصلے کے اندر ریلیف ملی ہے اس سے پہلے یہ ریلیف نہیں تھی اور جب یہ ریلیف دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے کادیانی بہت مالی طور پر بھی آپ جس ایجنسی میں دیکھیں جس شعبہ میں دیکھیں کادیانیوں کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر موجود ہیں لیکن پاکستان کے قانون اور آئین نے انہیں روکا ہوا تھا اب ان کے لیے ایک نیا راستہ کھل گیا میں ایک نظیر دے دیتا ہوں کہ ایک شخص کا کسی جگہ پہ گھر لے کر لوگوں کو بلاتا ہے غریب لوگوں کو بلاتا ہے یا عام پبلر کو بلاتا ہے جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے وہ قلمہ سکھاتا ہے انہیں وہ اپنی تعلیمات دیتا ہے انہیں میں اگر اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا تو یہ شک جو ہے اور یہ جو فیصلے کے اندر چند چیزیں ایڈ کی گئی ہیں یہ فوراں میرے سامنے آئے گی کہ یہ تو سبرنگ کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ میں اپنے گھر میں تو کسی کو بھی بلا کے دعوت دے سکتا ہوں لہٰذا مجھے پاکستان کا قانون اور آئین اسیز کی اجازت دیتا ہے جبکہ اس سے پہلے نہیں تھا یہ ایک ایسا راستہ کھول دیا گیا ہے اگر یہ روکا نہ گیا تو یہ پھر پاکستان کے اندر خون خرابہ دہشت گردی اور دیگر فتنہ فساد یہ چیزیں اروج پہ جائیں گی اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو نظر سانی کی یہ چونکہ نظر سانی کی بھی اپیل ہے یعنی یہ سپرنگ کورٹ کے اندر نظر سانی کیس میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے اب اور کوئی آپشن بھی سپرنگ کورٹ کے ہاں نہیں ہے کہ ہم دوبارہ سے سپرنگ کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں یا استعداء کر سکتے ہیں تو اب یہ جو سپرنگ کورٹ نے فیصلہ کیا ہے یہ عام پبلک کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پاکستان کے آئین قانون کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے اسی لیے اس وقت تمام مقاتب فکر کے جید علماء کرام آپ کو ایک پیچ پر نظر آئیں گے